اگر وہ کہتے ہیں ایک ہم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خواہ کے خراش گر یعنی ایفریکہ سے لے کر سنٹرل ایشیا تک ایک مسلمان بلوک بنے اس کو جنائٹس ٹیٹس پسلا میں کہتے ہیں نا تو دی پوائنٹ اس کہ اگر یقین کیجئے کہ دنیا کے کوئی مسئلہ جو آج پاکستان کو درپیش ہے اس میں ہر مسئلہ کا حل علاج انالیسس جس دسکشن ڈیگنوزس قلام اقبال میں ملے جی فاطمہ میرے خیال سے جو ان کی انٹیتھرٹیکل جکسٹرپزشن of the two things ہے جہاں تک کنفری کا سوال ہے تو I would totally agree with him مجھے صرف ایک چھوٹا سا question کرنا ہے جہاں تک ہیٹروجینس ہماری جو society it's very heterogeneous as far as the thinking approach is concerned تو مسلمانوں کے اندر اب کیونکہ ہماری society میں یہ problem آتا جا رہا ہے youth upcoming جو ہماری ہے اس میں یہ بڑا problem رہتا ہے آدھے لوگ جو ہے وہ اسلام کی بات کرتے رہتے ہیں آدھے لوگ جو ہے وہ politics ہی بات کرتے رہتے ہیں اور کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو views ہیں لوگوں کے وہ بہت آہستہ آہستہ جو ہے وہ change ہوتے جا رہے ہیں اور modify ہوتے جا رہے ہیں جو میں نے word کا بڑا antithetical juxtaposition which you already explained تو اس کے اندر مجھے صرف یہ بتائیں کہ youth ایک بے الگام گھوڑے کی طرح ہوتا ہے صرف مجھے بتائیں کہ what sort of a solution of a panic 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 would you advise کس قسم کا solution ہے پانیشیا آپ بتائیں گے اس میں ایک بات فاتم بالکل سمپل ہے کہ ہمارے founding fathers نے یہ مقصد پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا تھا پایجازم کو ہمیشہ سیکلور بنا کے پریزنٹ کیا جاتا ہے جس ون سنگھ کی کتاب دیکھی ابھی نکلی ہے اس میں کہا اقبال تو ایکسٹ نہیں کرتے تھے پایجازم بہت سیکلور میں یہ ساری خرافات پچھلے 62-63 سال سے ہو رہی ہے یہ deliberate ڈسنفورمیشن ہے ہمیں اس سیولیزیشن کے بارے میں کہتے ہیں اس مغربی تحزیب کے بارے میں کہ اس کی سب سے بڑی صلاحیت یہ نہیں ہے کہ یہ انسانوں کو تباہ کر سکتی ہے نہ اس کی یہ صلاحیت ہے کہ یہ انسانوں کی ایکنومک سسٹم کو کنٹرول کر سکتی ہے نہ اس کی یہ صلاحیت ہے کہ یہ بیماریاں پھیلا کر ماس جنوسائیڈ کر سکتی ہے اس تحزیب کی سب سے بڑی صلاحیت جو شیطانی طاقت اس کے پاس ہے کہ پوری دنیا کو یہ چھوٹ پول کر ڈسنفورمیشن تھا لاتا کنفیوز کر سکتی ہے this is the most powerful tool that this modern nation civilization has they control minds they control the hearts they control the visions perceptions سارا کھیل perceptions کا ہے بلکل سے ہماری قوم کو ہماری نوجوان بچوں کو کنفیوز اسی لیے کیا جاتا رہا ہے کہ تمام دانشور اس ملک کے ہم کہیں گے یہ خورافات بکتے رہے ہیں کہ قیدیعظم سیکلر تھے اور سیکلر پاکستان چاہتے تھے اور قیدیعظم کا علامہ اقبال کے ایڈیالوجی سے کوئی تعلق نہیں تھا اقبال کو تو ویسی غائب کر دیا لہذا قیدیعظم کو ڈاؤٹفل کر دیا لہذا جو آپ کی فانڈنگ فانڈیشنز تھی جب آپ نے وہ کنفیوز کر دی اور یہ آج بھی ہو رہا ہے پاکستان کے پچیس دسمبر کو یہ جب قیدیعظم کا بردے سالگرہ کے دن ہوتا ہے آپ پورے چینلز اٹھا کے دیکھ لیجئے باقی کسی چینل پہ یہ ڈسکشن نہیں ہو رہی تھی کہ قیدیعظم کو اگر سمجھنا ہے تو علامہ اقبال کو سمجھئے کیونکہ قیدیعظم کو create کرنے والے اقبال ہیں اقبال اور قیدیعظم کو ایڈیالوجی کو الگ کر کے آپ قیدیعظم کو نہیں سمجھ سکتے ہر جگہ یہی کہا جا رہا تھا کہ قیدیعظم بہت سکلو مان he wanted a liberal socialist ویسٹرن ڈیموکرسی اور خرافات پربش تو لیکن اب نوجوانوں میں دیکھیں یہ بات یہی ہے کہ اس سائی اوپس کا مقابلہ سائی اوپس سے ہی کیا جا سکتا ہے انفرمیشن وار سے ہی کیا جا سکتا ہے اس دس انفرمیشن کا مقابلہ سچ بول کے کیا جا سکتا ہے اور الحمدللہ this is what the strategy has been اور اب نوجوان جیسے ہم نے کہا کہ سوال کر رہے ہیں which is the most positive thing اب وہ close minded نہیں ہے کہ جو ان کو رٹے کی طرح پڑھا دیا گیا انہوں نے یاد کر لیا اور آنکھ بن کر کے رکھ دی کہ ہمیں اس کے بعد کہ علامہ اقبال جو تھے وہ صرف پاکستان بنانا چاہتے ہیں مصور پاکستان تھے اور ختم رول اس کے بعد no now people are questioning people are asking questions اگر وہ صرف مصور پاکستان تھے تو انہوں نے فارسی میں کیوں اشاعری کی اگر وہ صرف مصور پاکستان تھے تو وہ ان کو یہ کیوں کہا ان کے استادوں نے کہ یہ اقبال is the point of the future یہ انہوں نے کیوں کہا he's the man at war with his age بالکل یہ سوال آپ جی حریص جنید صاحب اتنا زبردست طریقے سے انہوں نے بیان کر دے کافی ساری چیزیں تو یہیں پہ کلیر ہو گئی آپ کی بات سے میں پوری طرح سے متفق ہوں کہ یہ سائبر جو ہماری جنگ چل رہی میڈیا کے تھو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دی ڈے لینڈنگ نورمنڈی کی تو ہر جگہ ہر فلم میں آپ کوئی بھی اٹھا کے دیکھنے دکھائی جاتی ہے لیکن اس کی کانٹریری آپریشن بیگ ریشن ہو رہا تھا جہاں پہ جنرمن فورت آرمین نے ہتھیار ڈال دی ہے ریشنز نے شور کی رہا وہ آج تک ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ ریشنز نے کتنی کیش ویلٹیک ہے اور وہاں ان کو کتنی کامیابی بنی سائبر کی لڑائی تو چل رہی ہے میں بالکل مانتا ہوں لیکن ایزا نورجوان جب میں ٹی وی دیکھتا ہوں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا اور میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میں خود جہنلزم سے میرے تعلق ہے میرے ہی برادری کے کچھ بڑے بڑے انکر پرسن آکے ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ جی بنو تو ہاتھ سے نکل چکا ہے وزیرستان تو ہاتھ سے جا چکا ہے حالانکہ انہی علاقوں کے رہنے والے ہم دیکھتے ہیں وہاں تو اتنا کچھ نہیں جتنا یہاں پہ یہ آپ نے لفظ استعمال کیا خرافات بولتے رہتے ہیں اور یہ ڈس انفرمیشن پھلانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں کا جو پنجاب کا حسن کا بلوجستان کا یا ایک فیڈرل میں رہنے والے ایک لڑکے لڑکی تو وہ جلی یہ سب کچھ دیکھتے ہیں وہ تو پریشان ہو جاتے ہیں کہتے ہیں واقعی پاکستان ختم ہو گیا مجھے صرف یہ بتا دیتے ہیں ان لوگوں کا کتنا ٹائم رہ گیا ہے دیکھیں ایک باقی یہ کنٹرول کر کے جنرل سب کچھ رکھا ہوا ہے کسی مغربی فلسور نے کہا تھا کہ سب سے خوبصورت طریقہ ایک معاشرے کو طاقت بخشنے کا یہ ہے کہ آپ جنرل نالج پھیلا دیں You make the masses aware of what is happening اور اس کے بعد دیکھیں ہم مثال آپ کو پاکستان بننے کی دیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان قائد عظم نے جمہوری طریقے سے بنایا ہے مسلمانوں کی مسلم لیگ تھی الیکشنز ہوتے ہیں مسلمان جو ہیں پاکستان کے حق میں ووٹ دیتے ہیں یہ جمہوری طریقہ ایک حد تک چلتا ہے اس کے بعد ایک ڈریکٹ ایکشن بھی کرنا پڑتا ہے جب مسلمانوں نے الیکشن جتوا کے مسلم لیگ کمینڈٹ اپروف کر دیا کہ ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں پاکستان کی ریزولوشن 1946 کے الیکشنز ہوتے ہیں اس کے بعد بھی انگریزوں نے انکار کر دیا کہ ہم ہندوستان کی تقسیم نہیں کریں گے اور آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھئے تو اس کے بعد پاید اعظم نے کہا نو فردر ڈیموکریسی نو فردر ڈیموکریت اب ہم سڑکوں پہ نکلیں گے دیریکٹ ڈی ایکشن ہوگا اور یہ سیٹ تھا کہ جب لاکھوں مسلمان سڑکوں پہ نکل آئے اور یہ تیریفائیڈ ڈی بریٹش تیریفائیڈ ڈی کانگریس ان نے کہا اچھا یار ہندوستان تقسیم کروم جا رہے ہیں پاکستان میں اللہ کے فضل سے جو اب اویرنس بیلڈ ہو رہی ہے جو اب نوجوان کنفرنٹ کر رہے ہیں چیلنج کر رہے ہیں مثال کے طور پہ کراچی میں رائٹس ہوتا ہے اور سات ہزار پانچ ہزار دکانیں جلائی جاتی ہیں سینکڑوں گاڑیوں کو توڑا جاتا ہے ایک آدمی ارسٹ نہیں ہوتا اس کے باوجود میڈیا کا حال یہ ہے کہ میڈیا ہوسٹیج ہے پورے پاکستان میں کہ جو وہاں کے رسپونسبل جماعت ہے اس کے خلاف کسی کی جورت نہیں ہے کہ بات کر سکے شرمنات بات ہے نا اور لیکن اب نوجوان کنفرنٹ کر رہے ہیں یہ کیسے ہو گیا کہ ایک آدمی گرفتار بھی نہیں ہوا اور ہزاروں دکانیں جلائی جا رہی ہیں جبکہ اتنے بڑی سیکیورٹی رینجمنٹ پورے شہر میں کیا گیا تھا اور اس کے بعد سی سی ٹی فوٹیجز میں باقاعدہ دکھایا جا رہے ہیں دکھایا جا رہے ہیں کشمیری کلوزر میں نظر آ رہی ہیں ان لوگوں کے اب کتنے سکون سے کر رہے ہیں ان لوگ کے کوئی پولیس نہیں آئے گی کوئی رینجز نہیں آئیں گے کوئی ان کو روکنے والا نہیں یہ تو فوائنٹ ایس کہ تکلیف سے بات یہ ہے کہ اس ملک کا میڈیا بھی ہوسٹیج ہے آزاد نہیں ہیں پہلے بیت اللہ محصوب تھا اس کے خلاف کو میڈیا کی جورت نہیں تھی کہ بات کرے مجھے یاد ہے کہ جب اس نے انہوں نے پاکستان آرڈنس فیکٹریز میں دھماکہ کیا تو ان کا جو سپوکسمنٹ تھا مولوی فقیر اس کو اس طرح رسپیکٹ دے رہا تھا میڈیا چھے چینلز پر بیک وقت پر موجود تھا اور اس سے سوال اس طرح کیا جاتا تھا کہ مولوی فقیر صاحب ابھی آپ نے خود کچھ حملہ کر کے چالیس مسلمان مار دی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور وہ اپنی ساری پاکستان کے خلاف زہر اگلتا رہے اور میڈیا نے اس نے رسپیکٹ انسٹیٹ آف چیلنجنگ ہے کہ تم بدبخت آدمی تم نے اتنے بے گناہ مسلمان مار دی اور پاکستان کے خلاف جنگ کی یہی حال اس میڈیا کا ہے کہ جو کراچی میں جو ٹیرسٹ ایکٹس ہو رہے ہیں ان کے خلاف کسی کے جورت نہیں سے بات کر سکتے تو بات یہ ہے کہ I do not expect this میڈیا نہ میں اس کے لیڈرز کو نہ اس کے اندر کام کرنے والے لوگوں کو ان لوگوں کا رول fourth pillar of the state نہیں ہے I'll be very fair ہے fifth column of the enemies ہے یہ fourth pillar of the state نہیں ہے اس کے اندر نہیں میڈیا پہ بیٹھا ہوا بات جاری رکھتے ہیں ایک call لے لیتے ہیں میرا خیال لوگ program دیکھ رہے ہیں بات کرنا پسند کریں گے hello 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 okay sorry آپ بات جائے رہے ہیں لیکن of course in media there is exception also کیونکہ اب یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کہا جاتا ہے کہ پولیس کا ادارہ ایک کرپ دارہ ہے تو پولیس کا سارے افسر سارے جوان تو کرپ نہیں ہے exceptions confirm exceptions ہمیشہ ہیں when we talk of a general statement جو ہم دیتے ہیں تو اس میں ہمیشہ exceptions ہمی جگہ پہ ہوتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بہت پیٹریارٹک elements ہیں آخر اللہ کے فضل سے جو میڈیورٹی میڈیا ہے جو پیٹریارٹک بھی ہے مگر اس کے پاس sense of direction نہیں ہے confused ہیں اور بات تو deliberate agenda پہ کام کر رہے ہیں investments سے funding آئی گئے ان کا تو کام ہی بیڑا گرد کرنا ہے اس قام کر رہا ہے جی صاحب آپ نے جی فریم میرا خیال ہے وہی صاحب ہیں پھر دوبارہ hello السلام علیکم جی hello hello السلام علیکم جی جی آپ کی آپ کی آواز نہیں آرہی sorry جی آپ نے دوبارہ بھی call کی we are very sorry جی میں طرح سا بات کرنا چاہوں گا میڈیا کے حوالے سے جو کہ بات ہو رہی ہے آپ کو ہم نے کافی دفعہ پروگرام کرتے پر سنا ہے انڈیا کی سٹریٹیجیز کے بارے میں اور انڈیا کا جو بھی وہ جن ایکٹیوٹیز میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے ہمارے حوالے سے اس کے بارے میں آپ کافی بات کرتے رہتے ہیں لیکن اور پھر ہم یہ بھی لیکھتے ہیں کہ مطلب تاریخ میں جب پاکستان بنا تھا تو اس میں ہمارے سینئر لیڈرز نہیں باتی تھی کہ we would like to keep very good relationship with انڈیا which didn't happen unfortunately آج ہمارے بڑے سینئر میڈیا کے لوگ انڈیا کے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ مل کے ایک امن کی آشاہ تھا لہا رہے ہیں مطلب ایک کوشش کر رہے ہیں ایک افرد چل رہی ہے تو اس کانٹیکسٹ میں جو کانٹیکسٹ جس کا آج کل انڈیا کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے مطلب ایک امن کا میسیج